یہ کیسی قیامت عادی مسلمانوں کے اوپر کہ ایک بندہ کہتا ہے یہی نبیوں کا میں پڑھتا ہوں نا نبیوں سے کہتے تھے ہم تم سے کیا مانگتے ہیں کوئی پیسہ مانگتے ہیں کوئی چیز مانگتے ہیں کوئی اوتا کوئی لالج کوئی منصب ہم تو تمہیں صرف دین پہنچاتے ہیں نہیں کاموں میں مگن ہیں نہ اپنی نوکریاں چھوڑنی نہ اپنی جوب چھوڑنی نہ اپنا کاروبار چھوڑنا نہ مسروفیاں چھوڑنی ایک دن بیٹا مسروفی ختم ہو جائے نہیں آ جانا ہے موت کا فرشتہ پھر آپ کے پاس ایمان کی کیا بنیاد دیں گے اور میں پڑھی اس کے اندر اللہ تعالی نے جو پڑھا کہا ہے نا کہ وہ تین سوال پوچھے جائیں گے کبر کے اندر وہ کوئی تین سوال آسان ہے خوشنے اللہ 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 وہ تین سوال ہی بنیاد دیں جس کے اوپر ایمان کی بنیاد کھڑی جب آپ بتا ہی نہیں سکیں گے کہ میں کس اللہ کو مانتا تھا وہ کہیں گے کون سا اللہ میں اللہ کو مانا کون سا اللہ کون سے محمد صلی اللہ تو کیسے مانتا اس کی بنیادیں کیا تھی کیسے تجھے پتا چلا یہ نبی سچا ہے کیسے تجھے پتا چلا مرزا غلام احمد قادیہ دیں دو نمبر نبی ہیں وہ سچا نہیں ہیں کیسے تجھے پتا چلا کہ آج نبی کی ضرورت نہیں تھی اس لیے خدا نے نہیں پیدا کیا اس وقت تھی تو اس وقت آج کیسے تجھے یہ دلائے لیں اس وجہ سے آپ کی اولادیں خراب ہیں اپنے گھروں میں آپ کہتے ہیں نماز پڑھو وہ مانتے ہیں آپ کی بات وہ کہتے ہیں اب دیکھ اپنا امان سیٹ نہیں ہے اب دیکھ میرا امان کہاں سیٹ کرنا ہے نافرمان آپ ہیں جس کے انتیجے میں الگاتے ہیں آپ کی نافرمان ہوگئے یہ آپ کی نافرمانی ہے اب آپ روکتے رہ گئے ہیں ہم سب روکتے ہیں میڈیا روکتے ہیں سب ختم ہو گئے کوئی شئے ہمارے ہاتھ میں نہیں اور ہم خالی ہیں گھر گھر دیریے پیدا ہوگئے گھر گھر بات اکیدہ لوگ پیدا ہوگئے گھر گھر کے اندر بچے بئی مان ہوتے چلے جا رہے اللہ رسول کو زبانی کلامی مانتے ہوئے پھر اللہ رسول کے حکامات سے اگر انہراف ہو رہا ہے تو اسی بنیاد پر ہو رہا ہے کہ دین سیکھا نہیں آپ نے آپ کو کوئی کتاب پڑھنے کو دے دی جائے وہ آپ پر بوجھ لگنے لگ جاتی ہے آپ کو کوئی چھوٹی تحریر پڑھنے کہتے ہیں آپ بوجھ لگنے لگ جاتی ہے آپ کو کہتے ہیں ذکر کر لو آ کے آپ کو وہ بوجھنے لگنے لگ جاتی ہے ہم کہتے ہیں ادھر آ کے ہمارے پاس صرف صحبت میں بیٹھ جاؤ آپ کو صحبت میں بیٹھنا بھی جاتی ہے بوجھنے لگنے لگ جاتی ہے تو پھر لا نت اللہ لے پھر کس طرح سے آپ دین خدا کی رحمت سے دور ہونا ہی ہے اور کیا ہونا ہے یہ مسئیبتیں ہیں آج کسی کو دین کی کوئی فکر نہیں ہے سب کو اپنے اپنے کاموں کی فکر پڑھیں بھی میرا یہ کام ہو جائے میں نہیں یہ چھوڑ سکتا میں نہیں یہ کر سکتا میں نہیں آسکتا میں نہیں جا سکتا یہی آپ کو کام ہو یہ فرصت نکلا نہیں موت کا فرشتہ آ جانا ہے نسلوں کا احتمام اپنا کوئی نہیں آپ کا اپنا بھی اس لیے دعوان ڈول جاتا ہے کہ آپ اپنا احتمام نہیں کرتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ آئیں یہاں پر اپنے سوال لیکھ کر آئیں انشاءاللہ تحجد پڑھیں گے شراکے پڑھیں گے دو تین دن دو دن صرف جمعہ تو ایک نارمل ہی ہے نا دو دن ہی رہنا دو راتیں یہاں پہ رہیں گے کوئی آپ نبی علیہ السلام اور سردیاں آ گئیں اس سے اچھے دن کوئی نہیں میں آپ کو یہ واقع ہوں یہ عبداللہ عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالی نے کہا عبادت کے دن آ گئے اب تو رات کیا ہے دن کو چھوٹا روزہ رکھ لو چھوٹا سا دن ہے اور رات میں پوری نیند کر کے اٹھو تو تحجد کے لیے جب مرضی اٹھ کے کھڑے ہو جو نیند پوری ہوتی کیسی اللہ نے بنائی رات سردیاں نہ بناتا تو بندہ اللہ کی اتنا قریب ہی نہ ہو سکتا گرمیوں میں کوئی بہانہ بن جائے گا سردیاں میں اس نے کہا کہ آجا تحجد نہیں جو پڑھتا رات کو تحجد کے لیے اٹھ جائے جنہوں نے روزے رکھنے آجاؤ تھنڈے روزے کر دی ہیں جس نے روزے رکھنے تو حضرت عبداللہ نے مسود کہتے تھے یہ خدا کی رحمتیں اور برکتوں کے نزول کا دن ہوتے ہیں جب سردیاں آ جاتی ہیں تو یہ آپ اس رحمت کو آگے بڑھ کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں یہ رحمتوں کو قبول کرنے کی توفیق کتاب فرمائے